اسلام علیکم ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آئیلیٹ تو آئیلیٹ میں نیکس نزیز ہے انٹروپیون ایک لفظ ہوتا ہے انٹروپیون اور ایک لفظ ہوتا ہے ایکسٹروپیون ٹھیک ہے انٹ اندر کی طرف آئیلیٹ اندر کی طرف موو کر گیا تو اس کا ہم انٹروپیون کہتے ہیں اور اگر آئیلیٹ باہر کی طرف موو کر گیا ہے تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں انٹروپیون ٹھیک آہ سوری ایکٹروپیون کہتے ہیں انٹروپیون اور ایکٹروپیون انٹروپیون پڑھتے ہیں اس میں کیا حاصلت ہے آئیالٹ کے میں جو مارجن ہوتے ہیں آئی بال کی طرف ہو جاتے ہیں کان کھا ہے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں کونج smoking wine ایک وارڈ دیکھرام ہوتی ہے سینائل ہوتی ہے جس کو انولوشنل بھی کہتے ہیں سکارنگ ہو سکتے ہے جوس کو سکا 팔�یم کرسک سے ہو سکتے ہیں ایٹیولوجی دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم سنائل جس کو انولوشنل بھی کہتے ہیں اس کی دیکھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ تر لویر آئیلٹ کو انولف کرتی ہے اور ایلڈر پیپل میں ہوتی ہے اور موسٹ کومنسٹ آئے پہ تین باتیں یاد ہتنی ہے سنائل کے لیے سنائل نام سے ظاہر ہے ایلڈر پیپل میں ہوگی موسٹ کومنسٹ ہیں وہ اونلی لویر آئیلٹ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دکھائی ہوئی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں اس کے قوزز کے وضع سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اور بکلہر موسٹ کے دو پارس ہوتے ہیں پری سیپٹل پارس ہوتا ہے اور پری ٹارسل پارس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پری ٹارسل سیپٹل پارس ہے نا پری ٹارسل کے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کی وضع سے اب وہ آگتہ کیوں ہے پری ٹارسل والا پری ٹارسل کے اوپر آگئے ہیں کیوں کہ ٹارسل کی اے ٹروفی ہوگئی ہے ایٹروفی ہوگی ہےotto checked in Baneleri سن بعد سا بات کرتیں گےamy Currently یہ اوپر آئی لٹ کا ذوام پاس ہے باپولپیبریぼگنج anda اس کے سکارنگ ہو جاتی ہے سکارنگ اس کی یا پلپیبرل کنچنٹائیوہ کی یاد رکھ نہیں ہے پلپیبرل کی ہوئی ہے پلپیبرل کنچنٹائیوہ کی ہو جائے گی سکارنگ سکارنگ کیا ہے کسی چیز کی فائبروسیز ہو گئی ہے تو فائبروسیز کی وجہ چیز اکڑ جاتی ہے تو یہ کیا کرے گی لیٹ کے جو مارجن کو گلوب کی طرف پول کر دے گی اس کے وجہ سے انٹروپیون ہو جائے گا یہ دکھایا ہے انٹروپیون چیز کیا ہوتے ہیں اس کے چیز کی ہوتے ہیں سکارنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیمیکل انجریز ہو سکتی ہیں یا ٹروم ہو سکتا ہے سکارنگ کیوں کو سکتے ہیں اس کے ساتھ سے یاد کر سکتے ہیں آقلر سکاریشیل پیمپیگوائیڈ یہ آپ آگے کنچنٹائیوائیڈس کے چپٹر میں پڑھ لیں گے آقلر سکاریشیل پیمپیگوائیڈ یہ آٹو امیون ڈزیز ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹیون جونسن سنڈرم ہوتا ہے وہ بھی آٹو امیون ڈزیز ہے اور ٹریکموہ ہوتا ہے جو کہ کلیم آئیڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے سپاسٹک انٹروپیون سپاسٹک مسلس کا سپیزم ہو گیا ہے ہماری آئی کے لئے کونسا مسلس ہوتا ہے اس کی اکسیسیف کونٹریکشن ہو گئی ہے کونٹریکٹ کرے گا اس کے وضع سے کیا ہوگا اب یہ کس میں ہو سکتا ہے جو لوئر آئیڈ ریٹریکٹڈ ہے ان کی ایٹروفی جن پیشنٹ میں ہوئی ہو دیا اس کے وضع سے اوربکلائرس اکولائی کی کونٹریکشن ہو جاتی ہے اس کی وضع سے کیا ہو جاتا ہے آئیڈ اندر کی طرف موو کر جاتے ہیں انٹروپیون ہو جاتا ہے اس کے کیا ہو سکتے ہیں کرونک کنزکٹر ویٹس کی وضع سے ہو سکتی ہے اس کے لئے کیلوہ کیلوٹائٹس ہو سکتی ہے یا سرجری تین ہو سکتے ہیں اوپر والے کی کتنے تھے اوپر والے کی کنزکٹر ویٹس تھا کیمکل انجریز تھا ٹرومہ تھا اس میں بھی کنزکٹر ویٹس ہے کیلوٹائٹس ہے اور سرجری ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کون جنٹر اینٹروپیون کی یہ ایر کنیشن ہے ہوتا کیوں ہے ٹارس پلیٹ ہی نہیں صحیح بنی ٹھیک ہے بنتے ہوئے ڈیفارمٹی ہو گئی ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں یہ دکھائی ہوئی ہیں انرولڈ آئیلیٹس کلینکل فیچرز کی بات کریں تو کلینکل فیچرز تمام آل ٹائپس اف انٹروپیون میں سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا ہوتے ہیں سیمٹمز میں بات کر لیں تو جب اب مسنریکٹیڈ ہے تو وہ ایریٹیٹ کریں گی نا ہم رب کریں گے کورنیا کو رب کریں گے کس کس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں ہم جب مکینیکلی ربنگ کریں گے تو اس کے وضع سے کیا ہوگا کورنیا رب ہوگا کنجک ٹائیوہ بھی ایریٹیشن ہوگی اس کے علاوہ ٹیئر فیلم میں پروبلمز آئیں گی کوئی بھی چیز آنکھوں میں بجے کیا ہوتا ہے فورا بڑی سنسیشن ہوتی ہے آنکھوں میں پانی آتا ہے اور لائٹ اپ ہوئی لگتی ہیں کنجک ٹائیوہ اس کے علاوہ کورنیا میں ڈیفیکٹ آئیں گے پانکٹیٹ اپی ٹیلیہ ڈیفیکٹ آ جائیں گے کنجک ٹائیوہ کیا ہوا ریڈ ہو گیا کورنیا میں ڈسٹریشن ہو گیا اور سکنڈری انفیکشن ہو گیا سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے جب ہم آئیلیٹ کو آئیلیٹ اندر کی طرف مووو ٹن ہوا ہوئے اور جو لائشز رب کر رہے ہیں کس کس کو اور کنجک ٹائیوہ کو ٹریٹمنٹ کیا ہے اب ٹریٹمنٹ ڈیفرینٹ ہے کلینکل فیچرز ہر ٹائپ کے سیم تھے لیکن ٹریٹمنٹ اس کا ڈیفرینٹ ہے سنار کی جو انٹروپیون ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اوربکولیرس مسل جو ہوتا ہے اس کی ہوریزونٹل ریسیکشن کر دیتے ہیں ہوریزونٹل ٹھیک ہے کس کس کی کرتے ہیں ٹارسس اور اوربکولیرس مسل کی اب ان پرسیجر میں کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کے دو چرین میں اس کےی مارے کس میں کیا ہوگا یا سوئر نعمل میں کیا ہوگا اس میں ہم کرتے ہیں ہم ہم تک کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم اورجھو زماد instruction کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹاشرز کو اندر سے کاٹ کر دیں گے ہوریزونٹلی سوئر کیسی سے اگر تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم گراف لگا دیتے ہیں موکس میں برین کا گراف لگا دیتے ہیں نیکس ہم سپاسٹک انٹروپیوں کی بات کر لیں تو سپاس مو ہوئے تو سب سے پہلے جس وجہ سے سپاس مو ہوئے اس کو کاؤز کو ٹھیک کریں گے ٹیپنگ کریں گے ٹیپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوئر آئیڈٹ کو نیچے موو کر دیتے ہیں پلاسٹرز لگا کے پلاسٹرز لگا کے اس کے وضع سے نیچے موو کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیپنگ اس کے علامات سوچرز سے بھی کر سکتے ہیں وہ تو پلاسٹر لگایا ہے سوچرز سے بھی کر سکتے ہیں چوتھا گام ہے دینرویشن کر دیں گے کیسے کریں گے ہم بوچولینم ٹاکسن دیں گے اس کو نا ہم اوربکلائرس مسل کے پریٹرسل پار پر لگا دیں گے وہ کیا ہوجائے گا پر لائز ہو جائے گا پر لائز ہو جائے گا تو اس کو پاسٹرز ختم ہو جائے گا ریلیف ہو جائے گا کون جنٹرز اگر انتروپیون ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سرجری کرنی ہے رسیکشن کر دیں گے اور اس کو دوبارہ نورمل پوزیشن میں دیں گے this is all about the انتروپیون thank you